بغز غیدر کی دیمک جسے چھاٹ لے بغز غیدر کی دیمک جسے چھاٹ لے وہ شجر آشیان کے لائق نہیں اس کو طور پھول دینا ہے بغز غیدر کی دیمک جسے چھاٹ لے وہ شجر آشیان کے لائق نہیں جو نبی کے زمان کے تھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمان کے لائق نہیں بغز غیدر کی زمان کے تھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمان کے لائق نہیں شر باد مرسل یزید ایسا رسوہ ہوا باد مرسل یزید ایسا رسوہ ہوا اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ دیا نانتوں نے گربہ پکڑ کر کہا تو کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں یہ بھی سنیے گا میں نہیں جانتا اس کا کیا نام تھا ہاں مگر اس سے ناراض تھی سری ادا میں نہیں جانتا اس کا کیا نام تھا ہاں مگر اس سے ناراض تھی سری ادا جس سے ناراض ہو بنت خیر البرہ وہ کبھی بخش جانے کے لائق نہیں جس سے ناراض ہو بنت خیر البرہ وہ کبھی بخش جانے کے لائق نہیں یہ گلاب ہے گلاب کا بھولے اس کے ہمیں سنی گا کیا ہے یہ شرف بسے گلابوں کو رب نے دیا یہ شرف بسے گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنتھڑی میں ہے بوے وفا یہ شرف بسے یہ شرف بسے گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنتھڑی میں ہے بوے وفا بھول یوں تو بھول یوں تو چمن میں بہت غیم گئے سب علم پہ سجانے کے لائق نہیں بھول یوں تو چمن میں بہت غیم گئے سب علم پہ سجانے کے لائق نہیں مومنوں کو مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 اور تیری مسند بغیروں کو بٹھلا دیا نائبِ مصطفی مظہرِ کبریا تو ولیوں وسیوں ولی ہی رغا منزلت میں تیری کیا کمی آگئی اور کم سڈینا مؤادت کے کے زیادون